مہاراست پر سپریم کورٹ نے سب ہی پکشوں کی دلیلیں سنی بہمت پارکشن پر منگلوار کو اپنا فیصلہ سنائے گا سپریم کورٹ اسی کو لے کر ہماری سمواد آتا فرحہ خان نے کانگریس کے ورش نیتا سلمان خرشی سے خاص بات چیت کی مہاراست میں نئی سرکار کو لے کر رار ابھی بھی جاری ہے اور اسی کو لے کر بات کرنے کے لیے ہماراست کانگریس کے ورش نیتا سلمان خرشی جی ہے تو میں آپ سے ہی جانا چاہوں گی کل مہاراست کو لے کر فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں جب سپریم کورٹ کے سامنے سب لوگ گئے ہیں اپنا اپنا پکش سب نے رکھا ہے اپنا مت رکھا ہے تو سپریم کورٹ نے اگر چوبیس گھنٹے لیے ہیں نرنے دینے میں تو میں مانتا ہوں کہ ہم کو اس میں کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے ہمیں تو سپریم کورٹ کا آبھار پکٹ کرنا چاہیے کہ اتوار کے دن سپریم کورٹ نے اس کو مہتوسط دیتے ہوئے تین ججز کا بینچ بنا کر بیٹھا کی ہے اس سے جلد اور اس سے تدکال اور کیا سپریم کورٹ کر سکتا تھا اب چوبیس گھنٹے کی بات ہے چوبیس گھنٹے میں سب چیز سپسٹ ہو جائے گی سامنے آ جائے گی اور اس کے بعد آگے ہر ایک کو کیا کیا قدم اٹھانے ہیں وہ سپریم کورٹ کے نیڑنے سے سپسٹ ہو جائے گا جس طریقے سے فلور ٹیسٹ میں دیری ہو رہی ہے تو کیا بی جے پی اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے فائدہ کوئی کسی بات کا اٹھا لے لیکن میں مانتا ہوں کہ اس سمیں تو ہر چیز ساف ہو چکی ہے جو ان سی پی نے یہ سپسٹ کر دیا ہے دیش کے سامنے کہ تقریباً سب ہی ان کے ایمیل ایز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں اور شیف سینہ اور کانگریس کے سارے ایمیل ایز ان پارچوں کے ساتھ ہیں تو اس لیے بی جے پی اس میں جو بھی کرے گی وہ مجھے لگتا ہے اپنا ہی نقصان کرے گی اور بی جے پی اس سمیں سرکاری پارٹی ہے جو اس وقت ستہ پکش کی پارٹی ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا کچھ احساس ہونا چاہیے اور وہ اپنی جو بھی ان کا دائتو ہے اس کا احساس کرتے ہوئے ان کو کیا کرنا چاہیے اس پر انہیں وچار کریں کل جو مہراشت کا سیاسی سنگرام ہے تو وہ کل ختم ہو جائے گا امید ہے کہ اگر ختم نہیں ہوگا تو کم سے کم بہت بہت حد تک جو ہے وہ سامدھان اس کا نکل آئے گا لیکن سمبھتا یہ بات ابھی کچھ دن چلے گی جب تک کہ ایک ستھر سرکار نہیں بن جاتی تب تک کچھ نہ کچھ اٹکلے لوگ لگاتے رہیں گے سمبتا ہے لیکن شکل